اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما نعبتا علا حبیب کا خیر الخلق قل لہمی ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ پرگرام صدائے اشرفی میں ہم اپنے سٹوڈیو سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں پرگرام صدائے اشرفی کے تحت آج ہم آپ کے سامنے محفل شب برات منانے جا رہے ہیں شب برات جسے شب توبہ بھی کہا جاتا ہے رحمتوں اور برکتوں والی رات ہے فضیلت والی رات ہے ام المومنین حضرت سجدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی سے ایک حدیث مبارک روایت کہ حضور سجد العالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کیسی رات ہے آپ نے عرص کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کا رسول بہتر جاننے والا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات میں آئندہ سال کی پیدائش اور اموات لکھی جاتی ہیں اس رات میں بندوں کے رزق کی تقسیم ہوتی ہے اس شب میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دوزخ کی آگ سے نجات عطا فرماتا ہے اور اتنی تعداد میں بندوں کو اس رات میں جنت عطا ہوتی ہے کہ فرمایا جتنا قبیل بن قلب کی بکریوں کے بال ہے یعنی مطلب یہ کہ قبیل بن قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ رب العالمین اس رات میں بندوں کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے ناظرین کرام یہ رات برکتو والی رات ہے اور رحمت و والی رات ہے فضیلت و والی رات ہے ہم آپ کے سامنے اس رات سے متعلق سوالات اس رات سے متعلق جو شکوک و شبہات لوگوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اضالہ کرنے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ سوالات کے جوابات دینے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل درگاہ علیہ اشرفیہ کے روح روان ہمارے سرپرس ہمارے روحانی پیشوا حضور فخر المشایخ اپ المکرم ڈاکٹر سید محمد اشرف جلانی دامند برکات مرالیہ اس پروگرام میں انقریب ہمیں جوائن کریں گے اور ہمارے ساتھ اسی اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے ہم باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز تلاوت کلام مجید سے کرتے ہیں اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں خانوادہ اشرفیہ کے ایک اُبھرتے ہوئے چشم و چراغ سابزادہ حافظ سید نجیب اشرف جلانی منتظ اللہ اور علی میں گزارش کروں گا کہ آپ تلاوت کلام مجید سے ہمارے اس پروگرام کا آغاز کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے اس پروگرام کا آغاز کریں 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 ہمارے اس پروگرام کامیگن ہے جلویووہ ما سواء فألہمها فجورها و تقواها قد أفلح من زكاها و قد خاب من دساها كذبت سمود بطغوها سمود بطغوها اذن باعث أشقاها سبحان الله فقالنا هم رسول الله ناقت الله و سسياها سمود بطغوها سمود بطغوها سمود بطغوها سمود بطغوها فکذبوه فعقروها فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف رقباها آمنت بالدائی صدق اللہ العظیم باری تعالی نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں ہم یہ چاہیں گے کہ وہ اس وقت ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں تو حمد باری تعالی کے چند اشار اس محفل شب بارات میں پیش کریں لا الہ اِلَّا لَا اِلَا هَقْ لَا اِلَا هَا اِلَّا لَا اِلَا هَا اِلَّا لَا اِلَّا لَا اِلَا هَا اِلَّا لَا اِلَّا لَا اِلَّا لَا يَزِیدیوں کی سزا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسب ربی جلللوا موسیقی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ پڑھئے لا الہ اللہ پڑھئے لا الہ اللہ حالہ اللہ اللہ سناغو پتہ پتہ ہے خدا یادم بدم تیرا زمین و آسمان تیرے ہیں یہ موجود و ادھم تیرا دنیا میں تیرا کھا کر تیرے عشق بے کرے یا رب دعجب ہے کہ غم پر بھی رہے لطف و کرم تیرا لا الہ اللہ 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 لہ اللہ اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سید علی مرتضی شبدیلانی حمد باری تعالیٰ کے اشعار بہت ہی سروری اور پیاری آواز میں پیش کر رہے تھے ناظرین کرام اب ہم چلتے ہیں ایک مختصر سے بریک کی طرف بریک کے بعد جب ہم واپس لوٹیں گے تو ہمارے سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ خانواد اشرفیہ کے ایک اور بڑے پیارے سناخا جنہیں ہم بلبلے باغ اشرفیہ بھی کہتے ہیں صاحب زادہ حافظ سید القرنین اشرف جلانی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ ہوگا خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پرگرام صدا اشرفیہ میں محفل شب بارات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حادر ہیں خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں ہمارے موں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کریں نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ اس وقت دو سانا خان رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں دونوں کا تعلق خانواد اشرفیہ سے ہے ماشاءاللہ بہت پیاری آواز میں نات رسول مقبول کا نظرانہ پیش کرتے ہیں ہم اپنے سٹوڈیو میں آپ دونوں حضرات کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں میں نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کا آغاز کے لئے مزارش کروں گا سابدادہ سید علی مرتضہ اشرف جرانی سے کہ وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیعہ نات پیش کریں جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دروازے سے خوب دیتا ہے خدا 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 خوب دیتا ہے خدا آپ کے دروازے سے آقا آپ آئے ہے یہاں رحمتِ عالم بن کر سب کا ہوتا ہے بھلا آپ کے دروازے سے سب کا ہوتا ہے بھلا آپ کے دروازے سے اور ساری دنیا میں کوئی ایک دکھا دو مجھ کو جس کو کچھ بھی نہ ملا آپ کے دروازے سے جس کو کچھ بھی نہ ملا آپ کے دروازے سے اور آج تک جو در سرکار پہ آیا شبیر آج تک جو در سرکار پہ آیا شبیر کوئی خالی نہ گیا آپ کے دروازے سے کوئی خالی نہ گیا آپ کے دروازے سے اتنا دیا سرکار مجھ کو میری اوقات ہی کوئی خالی نہ گیا آپ کے دروازے سے خوب دیتا ہے خدا آپ کے دروازے سے سبحان اللہ ماشاءاللہ خوب دیتا ہے خدا آپ کے دروازے سے بڑے پیارے انداز میں صاحب زادہ سید علی مرتضہ شرف جیلانی نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظرانہ پیش کیا اور حقیقت حال ناظرین کرام یہی ہے کہ جو کچھ بھی ہمیں ملتا ہے جو کچھ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا ہوتا ہے یہ سب صدقہ ہے مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم اپنے آج کے اس پرگام میں نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور شامل کرتے ہیں ہمارے ساتھ اس ٹوڈیو میں موجود ہیں صاحب زادہ حافظ سید القرنین شرف جیلانی کہ جو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں نات رسول مقبول کا نظرانہ پیش کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم خانہ نگی واہ واہ او کمان حسن حضور ہے کہ گمان ناں سے جگہ نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہ گی پھول خار سے دور ہے یہی شمہ ہے کہ دھوا نہیں سر آش فر ہے تیری گزر دل فرش فر ہے تیری نظر سر آش فر ہے تیری گزر دل فرش فر تیری نظر ملکوں تو ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھے پہ آیا نہیں ملکوں تو ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھے پہ آیا نہیں کرو تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جا دو جا فدا کرو تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جا دو جا فدا کرو تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جا دو جا فدا دو جاں سے بھی نگی جی بھرا دو جاں سے بھی نگی جی بھرا کرو کیا کرو کرو جاں نہیں دو جاں سے بھی نگی جی بھرا کرو کیا کرو جاں کرو جاں نہیں پڑے اس بھلا میں میری بھلا کرو مدہ غیل دوال رضا پڑے اس بھلا میں میری بھلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے نام نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے نام نہیں اوہ کبال حسن حضور ہے کہ گمان ناق سے جہاں نہیں یہی پور خار سے دور ہے یہی شم غیر کہ دھوا نہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ سابزادہ حافظ سید القرنین شفجلانی بڑے ہی خوبصورت انداز میں عالی حضرت امام سنت کا لکھا ہوا کلام پیش کر رہے تھے ناظرین اکرام بزرگان دین کے جو لکھے ہوئے کلام ہوتے ہیں ان کے الفاظ کی ایک الک تاثیر ہوتی ہے کہ جب وہ پڑھا جاتا ہے تو محفل پر ایک الگ کیف اور ایک سرور تاری ہو جاتا ہے اور پھر پڑھنے والا ایسا ہو کہ جو اس کلام کو اس انداز کے ساتھ اور ان الفاظ کو انہی کیفیات کے ساتھ پڑھے تو پھر ایک الگ رنگ اور ایک الگ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے امام سنت کا یہ کلام بڑا ہی منفرد کلام ہے اور آپ نے جو مقتے میں ایک چیز کا ذکر کیا کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا یہ بڑی ناز والی بات ہے اور حقیقت یہ ہے کہ جو اس کے در کا گدا بن جاتا ہے پھر دنیا کے بادشاہ اس کے در پر نظر آتے ہیں دنیاوی بادشاہ اس کے در پر کھڑے اور مانگتے نظر آتے ہیں جو حقیقت میں رب کے در کا گدا بن جاتا ہے چلتے ہیں مختصر سے بریک کی جانب بریک سے ہم لوٹیں گے تو ہمارے ساتھ حضور فخر المشایخ دامت برکات و ملالیہ موجود ہوں گے اور اس رات سے متعلق جو سوالات ہمارے پاس موجود ہیں وہ ہم حضرت کی بارگاہ میں پیش کریں گے ایک مرتبہ پھر پرگرام صدائے اشرفی کے تحت محفل شب برات میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں الحمدللہ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں پاکستان میں سلسلہ اشرفیہ کی سب سے عظیم المرتبہ شخصیت حضور فخر المشایخ ابو المکرم ڈاکٹر سید محمد اشرف جیرانی سجادہ نشین درگاہ علی اشرفیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم حضرت کو اپنے پرگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں ساتھی ساتھ اس رات سے متعلق چند سوالات حضرت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کیونکہ اس وقت شب برات کے حوالے سے شوشل میڈیا پر مختلف سوالات اور مختلف چیزیں اور مختلف اعتراضات لوگوں کے ذہنوں کو شکوک اور شبات کے اندر ڈالنے کیلئے کی جاتے ہیں اور اس رات کی فضیلت کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے حضور پیرا سوال آپ کی خدمت میں جو ہم پیش کرنے جا رہے ہیں کہ اس رات کو شب برات کیوں کہا جاتا ہے اور کیا احادیث مبارکہ میں اس سے متعلق احادیث موجود ہیں نبی اباک علیہ السلام نے اس کا کوئی ذکر فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے یہ صحیح کہا کہ اس رات کو چھپانے کے لیے اس کی فضیلت اور جو اعمال افعال جو عبادات ہم کرتے ہیں تو اکثر اعتراض ہوتا ہے کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور روکنے کی حد تل امکان کوشش کرتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے آپ اس رات میں جا گئیں کیا ضرورت ہے آپ نوافل پڑیں بڑی حیرت کی بات ہے کہ کوئی ایسا کام نہیں کر رہے جو شریعت کے خلاف ہیں لیکن پھر بھی اس میں روکا جا رہا ہے حقیقتحال یہ ہے کہ اس کو شب برات اس لیے کہا گیا کہ شب کے معنی رات اور برات کے معنی آزادی یعنی وہ رات جس میں آزادی ملے اب کس سے آزادی ملے احادیث مبارکہ کے مطابق اس رات میں کثیر تعداد میں بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ بے شمار گناہگاروں کو جہنم سے آزادی ملتی ہے تو یہ بے جانہ ہوگا اس وجہ سے اس کو شب برات کہا گیا ہے سبحانہم اچھا اب جہاں تک یہ تعلق ہے کہ اس کا ذکر احادیث میں موجود ہے وہ تو فیل فور یہ کہہ دے نہیں جی نہیں نہ احادیث میں ہے نہ قرآن میں نہ کہیں ہے نہ صلح صالحین حالکہ یہ بات بلکل بے بنیاد ہے سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے حضرت علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ نہوں اس کو روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نصف شابان المعظم یعنی یہ شب برات نصف شابان المعظم کی رات یہ عبادت میں گزارو اور دوسرے دن روزہ رکھو کیونکہ اللہ تبارک و تعالی غروبِ آفتاف سے لے کر طلوعِ فجر تک یعنی پوری رات متوجہ ہوتا ہے اپنی رحمت کی نظر ڈالتا ہے اور اس کی رحمت پکارتی ہے ہے کوئی مانگنے والا کہ میں عطا کرتے ہیں ہے کوئی رضاق میں برکت چاہنے والا کہ ہم اس کے رضاق میں برکتیں دیتے ہیں ہے کوئی ہم سے مغفرت چاہنے والا کہ ہم اس سے مغفرت عطا کرتے ہیں یہ صدائیں پوری رات جاری دیتیں تو سرکار نے فرمائی یہ رات عبادت میں گزارو اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں کہ یہ پوری رات عبادت اور ریاضت میں گزارو اپنے رب کی مناجات کرتے ہوئے گزارو اپنے رب سے دست سوال دراز کرتے ہوئے گزارو اپنی مغفرت طلب کرتے ہوئے گزارو تو آپ دیکھیں کہ کتنی اہم چیز ہے لیکن اس سے روکا جا رہا ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ روکا جا رہا ہے عبادت سے روکا جا رہا ہے نوافل سے روکا جا رہا ہے تلاوت قرآن سے حالانکہ کتنے غلط کام ہیں جن سے کبھی نہیں روکا گیا اور اتنی شدہ سے نہیں روکا گیا ایسا لگتا ہے کہ ہم کوئی ایسا بہت بڑا کام ماذا اللہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں ہر کوئی کر رہے ہیں یہ شرک ہے یہ بدت ہے اس کے کوئی ثبوت نہیں تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ رات عبادت کی رات ہے اپنے گناہوں پر نظر کرتے ہوئے رب سے طلب کرنے کی رات ہے مغفرت رزق میں برکت عمر میں برکت یہ تمام چیزیں طلب کرنے کی رات اس لیے ہم اہل سنت و جماعت اس پوری رات کو اور صلف صالحین سے بھی یہ ثابت ہے کہ پوری رات کو عبادت و ریاضت میں گدارتے تھے سبحان اللہ ماشاء اللہ ناظرین کرام آپ نے سنا کہ شب برات سے متعلق حضور فخر مشاہ مدد اللہ علی نے ہماری بڑی پیاری رہنمائی فرمائی کہ شب برات کو ہم نے جاک کر گزارنا ہے عبادت کے ساتھ گزارنا ہے نوافل کو عطا کرتے ہوئے گزارنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اس پوری رات کو بلکہ آدھی رات سے پہلے ہی یعنی حضرت نے جو حدیث مبارکہ بیان فرمائی حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجل کریم سے جو روایت ہے کہ اللہ رب العالمین اس رات میں اس کے فرشتے اس کی طرف سے نیدائیں لگاتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا ہے کوئی طلب کرنے والا تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس پوری رات کو دعاوں کے ساتھ گزاریں عبادت کے ساتھ گزاریں قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ گزاریں تاکہ اس رات کی برکتیں اور رحمتیں ہمیں حاصل ہو سکیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں سانا خان رسول موجود ہیں میں یہ چاہوں گا کہ وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں یا اگر کوئی مناجاتی کلام پیش کرنا چاہیں تو وہ پیش کریں گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا مجھے نے ایک انسان بنا میرے مولا مجھے نے ایک انسان بنا میرے مولا تو مسجود میرا میں ساجد ہوں تیرا تو مسجود میرا میں ساجد ہوں تیرا تیرا میرے مولا مجھے نے ایک انسان بنا میرے مولا مجھے نے ایک انسان بنا میرے مولا جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے مجھے ایسا انسان بنا میرے مولا مجھے نے ایک انسان بنا میرے مولا گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا مجھے نے ایک انسان بنا میرے مولا میری تا قیامت جو نسلے ہو یا رب مولا 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 میری تا قیامت ایامت جو نسلے ہو یا رب ہو سب آشق مصطفیٰ میرے مولا ہو سب آشق مصطفیٰ میرے مولا مجھے نیک عصا بنا میرے مولا گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا مجھے نیک عصا بنا میرے مولا مجھے دیکھ عصا بنا میرے مولا سبحان اللہ ماشاء اللہ بڑے پیارے انداز میں صاحب زادہ حافظ سید ذلقرنین شبجلانی بن جاتی کلام پیش کر رہے تھے حضور اس رات سے متعلق کچھ اور سوالات بھی کیے جاتے ہیں جن میں ایک سوال بڑا اہم ہے زیارت قبور کے حوالے سے کہ اسی رات میں جی خبرستان جانا اور پھر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسی رات میں ہی کیوں جانا ضروری ہے تو اس کے متعلق ارشاد فرمائی یہ بات بالکل درست ہے کہ اسی رات میں جانا کیوں ضروری ہے اس کو ایک ایشو بنا لیا اور سب سے پوچھتے ہیں بھئی تم کسی اور رات میں چلے جاؤ نہیں اسی رات میں آپ چلے جا رہے ہیں یہ کیا ضرورت ہے کہاں لکھا ہے کس نے کہا ہم یہ نہیں کہتے کہ اسی رات میں ضروری ہے ہم کہتے ہیں آپ ہر جمعہ رات کو جائیں آپ ہر جمعہ کو جائیں آپ ایدین میں جائیں جو حکم ہے کہ اپنے مرہومین کی قبور پہ جاؤ ان کے لئے صالح حباب کرو حکمت کیا ہے کہ ان کی قبر دیکھو گے تو اپنی قبر یاد آئے تو اب اسی رات میں جہاں تک جانے کے تعلق ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو حدیث شریف مروی ہے وہ فرماتی میں نے دیکھا سرکار تشریف لے گئے جنت البقی میں اسی رات میں اپنے دست سے مبارک اٹھا کر دعا فرمائی اپنے لئے مولا میری روح میرا جسم تجھی کو سجدہ کرتا ہے تجھی سے طلب کرتا ہے اپنے امت کے لئے اور وہ مرہومین یعنی جنت البقی میں ان کی محفرت کے لئے سرکار نے دست سے مبارک اٹھا کر دعا فرمائی اس سے یہ پتا چلا کہ اس رات میں قبرستان جانا ہاتھ اٹھا کر مرہومین کے لئے اپنے لئے پوری امت کے لئے دعا کرنا یہ تو آقا کی سنت ہے سبحان اللہ اور یہ سنت سے روک رہے ہیں کہ نہیں جانا نہیں چاہیے تو ہمارے جانے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس رات میں جانا حضور علیہ السلام کی سنت ٹھیک قبر کو دیکھ کر اپنے قبر یاد آئے گی صحیح عبرت حاصل ہوگی دوسری بات یہ کہ ایک اور حدیث حریف میں آیا ہے منزار قبر ابوئی او ایدا ہوا فی کل یوم الجمع غفرہ لہو کتبہ لہو بررن جس نے اپنے والدین کی دونوں کی یا ایک کی قبر کی زیارت کی جمعے کے دن کتبہ لہو اللہ کے نزدیک نیک لکھا گیا غفرہ لہو اس کے مغفرت ہو گئی اللہ تو یہ حدیث حریف موجود ہے آپ ہر جمعے کو زیارت کریں ہر جمعے کو آپ کی مغفرت سبحان اللہ تو ہم تو یہ نہیں کہتے کہ آپ اسی رات میں جائیں آپ ہر رات جائیں ہر جمعے رات کو جائیں ایدین میں جائیں اور اس رات کے جو جانے کا ہے وہ سرکار کی سنت ہے اس وجہ سے ہم جاتے ہیں ٹھیک ٹھیک دوسری حدیث حریف میں فرمائے نہائی تکم ان زیارت القبور فضوروحا میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا اب حکم دیتا ہوں زیارت کرو صحیح اچھا زیارت کا حکم مطلق ہے یہ نہیں ہے کہ دن میں کرو رات میں نہ کرو یا رات میں کرو دن میں نہ کرو یا جمعہ کو کرو تو ہفتے کو نہ کرو یا شہب برات میں نہ کرو مطلق فضوروحا زیارت کرو تو پھر جب سرکار مطلق فرمائے تو یہ روکنے والے کون ہیں سوچنے کی بات ہے نا بے شک تو اس لیے جو لوگ بھی قبرستان جاتے ہیں ہم اہل سنت و جماعت ہمارا یہ معمول حضور علیہ السلام کی سنت ہے سرکار کے عمل کے مطابق ہے سبحان اللہ اس وجہ سے ہم جاتے ہیں اجازت جہاں تک خواتین کے جانے کا تعلق ہے کہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ خواتین بھی جاتی ہے پھر خاص طور پر خانقاؤں میں درباروں میں جانا تو اس کے لیے کچھ ارشاد فرمائے کہ کہیں مخلوط استعمال بھی ہوتے ہیں کہیں دیگر معاملات بھی ہوتے ہیں ہاں یہ بڑا اہم سوال ان کے جانے کا کیا حکم ہے یہ بڑا اہم سوال ہے اس میں دیکھئے حکمت یا مسلحت کہیں یہ ہے کہ جہاں پر مخلوط مجمع ہو یعنی کوئی عورت اور مرد کا الہدہ سے انتظام نہ ہو صحیح ظائرین اور ظائرات کا الہدہ سے انتظام نہ ہو وہاں خواتین کو بالکل نہیں جانتا ہے ٹھیک اس میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ اقتلات ہوتا ہے اس میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں شرعی لحاظ سے بھی اور ویسے بھی تو اس لیے احتیاط کا تقاضہ یہ ہے ویسے عورتوں کا خبرستان جانا یا بزرگان دین کے مزارات پر جانا ان کی زیارت کرنا منع نہیں ہے لیکن علماء نے مشایخ نے ہمارے مشایخ طریقت نے یہی بات کہی کہ شریعت کے مطابق اور وہ یہی ہے کہ الہدہ الہدہ ان کا انتظام ہونا چاہیے جس طرح آپ دیکھتے ہیں حضرت داتا کنجر باپردہ اعتماع علی حجویری رحمت اللہ نے خواتین کا بالکل الگ ہے مردوں کو پتہ نہیں کہ کس طرح ادھر عورتوں کو پتہ نہیں ان کے راستہ ہی علاق ہے بالکل اور ان کا راستہ علاق ہے وہاں سے وہ زیارت کرتے ہیں یہاں سے یہ زیارت کرتے ہیں تو جہاں پر ایسا انتظام ہو وہاں جا سکتے ہیں بالکل لیکن عام طور پر اکثر دیکھا گیا کہ ایسا انتظام نہیں ہے اور وہ غلط ہے ہم اس کی تردید کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اکثر مزارات پر ہم نے دیکھا تو اس میں کیا ہے پھر خواتین جانے سے گریز کریں وہاں پر نہ جائیں صحیح حضرین کرام بڑے پیارے انداز میں حضور فخر المشایخ مدد اللہ علی نے ہماری رہنمائی فرمائی اور خصوصا زیارت خبور کے حوالے سے قبرستان جانے کے حوالے سے اور پھر اس میں خواتین کا وہاں پر جانا درباروں میں حاضری دینا اس کے حوالے سے بھی حضرت نے ہمیں حکم بتایا بزرگان دین اور یہ کاملین کی تعلیمات کے مطابق کہ اگر خواتین وہاں پر جا رہی ہیں تو وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ وہاں جائیں تو گھر سے ایک تو پردے کا احتمام کر کر نکلیں اور پھر وہیں ان محافل میں شرکت کریں جو درباروں پر خانقاہوں میں درگاہوں میں ہوتے ہیں کہ جہاں پر الہدہ سے انتظام خواتین کا موجود ہو تاکہ وہ وہاں پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت بھی کر سکیں درود پاک بھی پڑ سکیں آیت کریمہ کا ختم ہو تو اس میں بھی شرکت کر سکیں اور ساتھ ہی ساتھ میں چاہوں گا کہ یہاں پر اس بات کا بھی شکر کرتا چلو کہ شب برات کے موقع پر الحمدللہ درگاہِ آلیہ شرفیہ میں بھی پوری رات کی محفل کا احتمام ہوتا ہے کہ جس میں کسیر تعداد میں لوگ شرکت کرتے ہیں خواتین کے لئے الہدہ انتظام ہوتا ہے آیت کریمہ کا ختم ہوتا ہے درود پاک کا ختم ہوتا ہے تقاریر بھی ہوتی ہیں نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظرانے بھی پیش کی جاتے ہیں تو جو حضرات بھی سن رہے ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ اس رات میں وقت نکال کر درگاہ شریف حاضر ہوں اس لئے کہ جہاں پر اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے موجود ہوتے ہیں وہاں محفلوں میں شرکت کرنے کا ایک الگ عجر و ثواب اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا ہوتا ہے پھر وہاں کی جو برکتیں ہوتی ہیں رحمتیں وہ آپ کی زندگی میں شامل حال ہوتی ہیں چلتے ہیں مختصر سے بریک کی جانب بریک سے لوٹیں گے اور پھر شب برات کے حوالے سے گفتگو کریں گے خوش آمدید ایک مرتبہ پھر اپنے پرگرام صدا شرفی میں محفل شب برات کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں سوالات کا سلسلہ جاری ہے حضور ایک سوال اور آپ کے خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ شب برات جب آتی ہے تو ایک ٹرینڈ چلتا ہے اور وہ ٹرینڈ کیا ہے کہ ایک میسیج بنایا گیا اور اسے دو سو لوگوں کو ایک ساٹھ سینڈ کر دیا کہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اللہ اور رسول کی رضا کی خاطر اور ایسے ایموشنل بلیک میلز اس میں ہوتے ہیں کہ بندہ پڑھ کر کہے کہ بھئی معاف کر دیا جائے تو یہ ایک چیز ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ جنہوں نے لکھا بھی نہیں ہوتا وہ اسے بس آگے فارورڈ کرتے رہتے ہیں فیس بک پر لگایا جاتا ہے ڈگر شوشل میڈیا جو پلیٹ فارم سے ان پر شیئر کیا جاتا ہے تو معافی مانگنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے اور کس طرح معافی مانگنی چاہیے یہ سوال بہت اچھا ہے اور یہ کئی سالوں سے یہ چل رہا اور یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ بہت سے لوگ پڑھتے بھی نہیں اسی کو آگے فارورڈ کر دیتے آجا جس سے آپ معافی مانگ رہے ہیں پتہ نہیں اس نے دیکھا بھی نہیں دیکھا آپ تو خوش ہو گئے میں نے دو سو آدمیوں سے معافی مانگ لی اور ان کو ایک ساتھ سینڈ کر دی یہ طریقہ بالکل غلط ہے ہونا یہ چاہیے کہ جس سے آپ کی ناراضگی ہے کوئی اختلاف ہے پہلی چیز بزارتے خود آپ جائیں حدیث علیہ میں آئے سل من قطاق جو کس سے تعلق توڑے تو جوڑ تو جوڑنے کا یہ طریقہ نہیں کہ آپ نے سینڈ کر دیا آپ وہ معاف کرے نہ کرے یا اس نے دیکھا نہیں دیکھا آپ خوش ہو گئے میں نے تو معافی مانگ پہلی چیز یہ کہ آپ خود جائیں اس سے معافی مانگیں اور اگر ایسا ممکن نہیں تو کم سے کم فون پہ براہ رات فون پہ تو آپ بات کر سکتے نا فون پہ بھی نہیں اچھا اس میں وائز میسیج بھی ہے تیکھ یہ بھی چلا کہ آپ نے تو وائز میسیج کر دیا آپ پتہ نہیں اس نے سنا نہیں سنا سب سے پہلی چیز آپ خود جا کر اس سے ملیں اور اس سے معافی مانگیں کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی کوئی کوتائی ہوئی یا تمہاری دل آذاری ہوئی اس رات میں جو بالکل عبادت کی رات ہے گناہوں کی مغفرت کی رات ہے تو میں تم سے معافی مانگتا ہوں اس سے کوئی غلط ہوئی تو مجھے معاف کرتا ہوں ٹھیک ہے اگر یہ ممکن نہیں تو کم سے کم فون پر براہ رات اسی شخص سے متعلق شخص جو ہے اس سے آپ بات کریں اور یہی گفتگو کریں اور خود اس سے معافی مانگیں میسیج بھیجنا وائس میسیج بھیجنا دوستوں کو سینڈ کر دینا یہ بالکل غلط ہے اور میں اس پرگرام کے توسط سے اپنے تمام مریدین متقدین متوصلین کو یہ ہدایت کرتا ہوں کہ کبھی بھی وہ ایسا کام نہ کریں جو متعلقہ فرد ہے آپ خود اس سے جا کر معافی مانگیں اگر یہ ممکن نہیں ملاقات جیسے دور ہے کسی اور شہر میں کسی اور ملک میں کیا ہے کہ براہ راست ہوگی اس کو پتہ بھی چلے گا کہ ہاں مجھ سے گفتگو ہو رہی ٹھیک ہے اب دوستوں کو آپ نے سینڈ کر دیا اور ایک ہی الفاظ ہیں پتہ نہیں کس سے آپ کی گفتگو ہو رہی کسی نے سنا کسی نے نہیں سنا تو یہ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگیں کہ مجھ سے کسی کی بھی دل آذاری ہوئی فہج گوئی ہوئی کوئی غلط بات اس کے بھی معافی مانگیں مولا میں اس کی بھی تیری بارگاہ معافی مانگ یہ ہے معافی کا صحیح طریقہ اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے بہت معافی مانگی جائے پھر بھی وہ معاف نہ کریں سخت دل ہو جاتے ہیں تو ان کے لئے میں چاہوں گا کہ کچھ رہنمائی فرمائیں دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو ہے معافی مانگنے والا ایک ہے معافی دینے والا ٹھیک آپ نے معافی مانگی اس نے معاف نہیں کیا تو اب آپ پریوزمہ ہو گئے آپ نے تو معافی مانگ لی اب اس نے نہیں کیا وہ اللہ کے بارگاہ میں جواب دے ٹھیک ہے اور دوسری بات ان کے لئے ہدایت ہے جو سخت دل ہے جو کہتے ہیں نہیں جی ہم معاف نہیں کریں گے تو ان کو چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں معاف کر دیں اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا سوہا ہونا یہی چاہیے اس لئے کہ ہم کہیں نہیں جی نہیں ہمارے تو اس نے یہ کیا اس نے تو میرا دل دکھایا میں تو ہرگز نہیں معاف کروں گا کیا شاب برات ہو کیا شاب قدر ہو یہ چیز بالکل غلط ہے تو جو لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ہم کبھی معاف نہیں کریں گے یا ان کی عادت ہے ان کو بھی چاہیے کہ اپنے اندر نرمی پیدا کریں اور یہ سوچ لیں کہ کوئی بھی خطا سے مبررہ نہیں ہے گناہ سے کوئی نہیں کہا سکتا کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کہ کوئی خطا نہیں آج آپ اس کی خطا کو معاف کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے خطاوں کو معاف کریں تو اس لئے یہ ہونا چاہیے اس رات میں حضور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت سے نوجوان اور بچے پٹاخے پھوڑنوں کا ایک رواج ہوتا ہے کہ پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں لہب و لاپ میں لگے ہیں کہ چھٹی کا دن ہے دوسرے دن بھی چھٹی اکثر ہوتی ہے خصوصا ہمارے اس ملک مملکت خوداتہ پاکستان میں خاص طور پر اس کی چھٹی دی جاتی ہے تو پوری رات کو ادھر ادھر لہب و لاپ میں گزارتے ہیں میں جاؤں گا ان لوگوں کے لئے بھی کچھ ہدایت آپ پرگرام کے اختتام پر فرمائیں جہاں تک یہ پٹاخے پھوڑنے کا تعلق ہے یہ اب تو شکر ہے کہ کافی حد تک کم ہو چکا ہے جس شدت سے پہلے جو ماضی میں ہم دیکھتے تھے اپنے بچون میں اور اس کے بعد بھی وہ تو بہت زیادہ شدت سے ہوتا تھا لوگ جاتے کوئی پھول جڑی جالا رہا ہے اب کچھ سالوں سے اس میں کمی آئی ہے لیکن پھر بھی یہ سلسلہ جاری ہے اور خصوصاً وہ لوگ جو اس رات کو اہمیت نہیں دیتے وہ اور اس کو ہوا دیتے کہ یہ چیز ہو تاکہ پتہ چلے اور اہل سنت کو بدنام کریں گے یہ لوگ تو پٹاخے بھڑتے رہے ہیں ان کو تو کل کام ہے اس میں کیا ہیں والدین کا سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ اپنی اولاد کو بتائیں کہ یہ کام غلط ہے ان کو اس کام کے لئے بچوں کو پیسے نہ دیں کہ وہ پٹاخے خریدے یا پھول جڑی خریدے اس کو جلائے اور ایک کھیل تماشا کریں پہلے جید والدین کے لئے اب بچہ آیا اس کو کیا پتا اس کو پیسے دی جاؤ بٹا لے لو اب ادھر مسجد میں تلاوت ہو رہی ہے ادھر سے پٹاخے پھوٹ رہے ہیں بعض دفعہ تو اتنا ہوتا ہے کہ آدمی رک جاتا ہے اتنی تیز آواز ہوتی ہے تو اس لئے سب سے پہلے والدین پر یہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ اس رات میں اپنے بچوں کو پہلے سے بتائیں کہ یہ مقدس رات ہے یہ عبادت کی رات ہے اس میں لہو و لعب کھیل تماشا گھومنا پھرنا یہ سب غلط ہے صحیح اس میں صرف مسجدوں کا رخ کیا جائے خانقاہوں کا رخ کیا جائے اور پوری رات جو ہے عبادت اور ریاضت کے ساتھ گزاری جائے ٹھیک ناظرین کرام ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو حضور فخر المشایخ مدد اللہ علی نے فرمائی اور تقریبا ہمارے تمام سوالات کے جوابات حضرت نے عطا فرمائے اور ہماری صلاح فرمائی کہ اس رات کو ہم نے کس طرح گزارنا ہے کیسے عبادت کرنی ہے کن لہو و لعب سے ہمیں بچنا ہے اور خصوصا اپنی نوجوان نسل کو جو ان لہو و لعب کی طرف زیادہ جاتی ہے شیطانی کاموں کی طرف جاتی ہے انہیں روک کر دین مطین پر گامزن کرنے کی کوشش کرنی ہے اور یہ کوشش کرنی ہے کہ ہماری آنے والی نسل ہماری اولاد ہمارے گھر والے اس رات کو یعنی شبہ برات کو عدب کے ساتھ احترام کے ساتھ اور عبادت اور ریاضت کے ساتھ گزاریں تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خشنودی حاصل ہو سکے اور وہاں سے رحمتیں اور پرکتیں نازل ہو سکیں آپ اپنے میزبان سید مکرم اشرف جیلانی کو اجازت دیجئے آخر میں میں چاہوں گا حضور فخر مشاہی کی خدمت میں درخواست کروں گا کہ آپ ہماری پوری ٹیم کے لیے درگاہ علیہ اشرفیہ کا جو یوٹیوب چینل چلتا ہے اس کی پوری ٹیم اس اسٹوڈیو کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دینِ متین کے اس کام میں استحقامت عطا فرمائے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمدی وعلانی سیدنا مولانا محمدی مبارک و سلیم و سلو علیہ اللہ العالمین سدائے اشرفی کے قنوان سے جو یہ پوریگرام چل رہا ہے اور اس کے تحت جو پوریگرام جاری ہے اور انشاءاللہ آگے بھی جاری رہیں گے میں دعا کرتا ہوں کہ اس کی تمام ٹیم یہ عرقان جتنے بھی ہیں اور یہ ہوسٹ اور جو سناخہ یہاں پر تشیف لائے ان سب کے اللہ تبارک و تعالی ان کے علم میں عمل میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے اپنی رحمتیں برکتیں ان کے رزق میں روزگار میں عطا فرمائے ان سب کو صحت اور تندرستی کے ساتھ عمر طبیل عطا فرمائے بزرگان سلسلہ اشرفیہ کے فیضان سے مستفید فرمائے شب برات کے سلسلے میں یہ پرگرام ہے ہم دعا کرتے اللہ العالمین اس پوری رات کو عبادت ریاضت گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین نبی پاک علیہ السلام کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے اسی محبت میں زندہ رہیں اور اسی محبت میں موت عطا فرمائے اِنَّ اللہُ مَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا مولانا محمد وعلى سیدنا مولانا محمد سلاةً دائمتاً بدبام الملک الحی القیوم سبحان ربك رب العزت اما یسفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین شکل بخnsہ دائم گ وهو